مولا دل کا زنگ چھڑا کر دے دل کو آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يزلل فلا هدي له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلی اللہ علیه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال اللہ تبارک وتعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اللہ تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم قابل صدق احترام سامینِ گرامی تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شري کے لئے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق مالک ہے اور اس کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اس کا ثانی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ اکیلہ ہے واحد ہے یقتہ ہے اس کا کوئی ثانی کوئی شریک نہیں ہے اور یہی اسلام کا منحج ہے اسلام اپنے ماننے والوں سے بھی اسی عقیدے اور نظریہ کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ بن جائے یہی سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے اسما میں یقتہ ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی پیدا کرنے والا خیال کرتا ہے بیماریوں سے شفایابی کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ فلان جگہ سے بھی شفاہ ہو جاتی ہے ولاد نہ ملے فلان جگہ سے ولاد بھی مل جاتی ہے حتیٰ کہ کائنات کے جمعی امور کے اندر اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا بھی حصہ ہے اس کا بھی تصرف ہے اس کا بھی اختیار اور کنٹرول چلتا ہے تو اسی چیز کا نام محترم بھائیو شرک ہے اور شرک شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے اور جو شرک کرتا ہے شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِّقُوا بِهِ شَيْعَةِ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کوئی شریک نہ ٹھہراؤ قربانی کرنا منت ماننا نظر و نیاز کرنا رکو اور سجود اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں حتیٰ کے زندگی اور موت کے تمام عبادات کے متعلقہ امور صرف اللہ رب العزت کے لئے اور اگر یہی کام انسان اللہ کے غیر کے لئے کرنا شروع کر دے تو انسان جو ہے وہ مشرک ٹھہرے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے منع فرما دیا ہے سورہ نساء کی چھتیس نمبر آیت کریمہ ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ اور دوسرے مقام پہ سورة الانعام میں ایک سو ایکاون نمبر آیت ہے فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں تمہارے اوپر رب تعالیٰ کی وہ آیات تلاوت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر چیزیں حرام کر دیں اور ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں ٹہرانا عبادات اور جمی روزہ صدقہ و خیرات نظر و نیاز صرف اللہ رب العزت کے لئے دینا ہے تیسے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی سورة الانعام کی بیاسی نمبر آیت ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا اور اس ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہی کامل مومن ہیں جو اللہ کے ہاں ہر طرح کے خوف سے امن میں رہیں گے پناہ میں رہیں گے اور یہی ہدایتی آفتہ لوگ ہیں جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی حضراتِ صحابہِ کرام نے جب یہ آیتِ کریمہ سنی اس کا مان اور مفہوم پڑا صحابہ پر جو ہے وہ سکتہ تاریح ہو گیا صحابہِ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم انسان ہیں ہم انبیاء کی جماعت میں سے نہیں ہیں اور ہم غیرِ معصوم ہیں معصوم نہیں ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایمان لانے کے بعد جس سے کوئی نہ کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم راہِ ہدایے سے بٹک چکے ہیں اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن ہم عذاب سے محفوظ یا امن میں نہیں ہوں گے صحابہِ کرام پریشان ہو گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی اس قیفیت کا علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لئیسا ہوا کم تظنون میرے ساتھیوں میرے صحابہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے اس آیت سے مراد وہی معنی ہے جو جنابِ لکمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان شرک لغل منعظیم کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یہاں پہ اس آیتِ کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ظلم سے ایمان کو آلودہ کرنے کی بات کی ہے اس ظلم سے مراد شرک کہا گیا ہے اگر کسی سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں یا شرک کے علاوہ کوئی گناہ انسان کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیعت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا اور عذاب میں مبتلا فرما دے لیکن مشرک آدمی کا معاملہ اس کے بالکل اُلٹ ہے اگر کوئی شخص حالتِ شرک میں فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور پڑی لکھی بات بیان کر دی ہے کہ مشرک آدمی کو میں نے معاف نہیں کرنا باقی جتنے بھی کسی سے گناہ سرزد ہو جائیں حتیٰ کہ زمین اور آسمان کا خلابر کے لئے ہیں میری رحمت نے گوارہ کیا تو میں لحظہ بار میں سبی کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کے لئے قانون اور ہے جو کھاتا پیتا رب کا ہے اور سجدہ کسی اور کو کرتا ہے کھاتا پیتا رب کا ہے نعمتِ رب کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے اور نظر و نیاز اور عبادات اور ساری معاملہ جو ہیں وہ کسی اور کے لئے خاص کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ شخص انتہائی ناپسند گزرتا ہے شرط سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر پانچ ہزار نو سو چھہتر نمبر اور صحیح مسلم کے اندر ستاسی نمبر پر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاوں جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا جہنم اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اور سب سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اور شرک کے بعد دوسرے نمبر پر جس کو بڑا گناہ قرار دیا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ وَعُقُقُ الْأُمَّهَاتِ والدین کی نافرمانی کرنا گستاخی کرنا شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جنب ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجتانیب السبع الموبقات سات ایسے گناہ ہیں جو انسان کو برباد کرتے ہیں انسان کو تباہ کر دینے والے ہیں ہلاک کر دینے والے ہیں ان تباہ کر دینے والے اور محلی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو صحابہ کرام نے ارض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے محلی گناہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دینے والے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی ان سات گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا کہ الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شرق کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا کبھی گناہ ہے کہ یہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی برباد فرما دیتے ہیں آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے ان آیات سے احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرق سب گناہوں سے بدترین اور بڑا گناہ ہے اور سب گناہوں سے بدترین گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایسا گناہ بھی ہے جو ناقابل معافی ہے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا ہاں اگر کسی شخص نے زندگی کے اندر گناہ اسے سرزد ہو گیا شرق کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا شرع صدر فرما دیا دنیا کے اندر ہی اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے شرق کو چھوڑ دیتا ہے توحید کے سنہری اصولوں پر اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے فرمائے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يَشْبَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ قرآن مجید کی آیتِ کریمہ سورة النساء میں ایک سو سولہ نمبر ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرق کو معاف نہیں کریں گے شرق کے علاوہ جس گناہ کو رب تعالیٰ چاہیں معاف فرما دیں اور جب بندہ شرق کرتا ہے فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ بَعِيدًا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غزب کا حق دار تو بن جاتا ہے بلکہ بہت دور کی گمراہیوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے اور شرق ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام کیے گئے نیک آمال کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے انسان نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہوتے ہیں شرق کرنے کی وجہ سے وہ بھی سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں شرق اتنا کبھی اور لعین جرم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے سورہ زمر کی 65 نمبر آیت کریمہ ہے خالق و مالک فرماتے ہیں وَلَكَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرح بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آ چکے ان تمام کی طرف ہم نے وحی کی سبی کو متنبع کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے انبیاء کی جماعت بالخصوص پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کر لیا حالانکہ اللہ کے نبی ہونے کے ناتے سے نبی شرک نہیں کر سکتا لیکن یہ امتِ محمدیہ کو درس دینا ہے ان کو سمجھانا مقصد ہے کہ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کسی کو معافی نہیں ہے جو بھی شرک کرے گا انبیاء کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ میں سے بھی کسی نے شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کے بھی تمام عمال کو برباد کر دیا جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے یہ کسی انسان کی کسی ایرے ایرے کی بات نہیں ہے یہ رب تعالیٰ انبیاء کی جماعت سے مخاطب ہے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام کی اٹھاسی نمبر آیت ہے اٹھارہ انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ کیا ان کے نام لے لے کے واضح کیا اور آخر میں فرمایا اگر یہ اٹھارہ انبیاء کرام سبھی کے سبھی یا ان میں سے کوئی ایک نبی بھی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے حالانکہ نبی سے شرک کا ارتقاب ہونا ناممکن ہے جس ذات کو اللہ نے دنیا میں بیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ شرک کا قلعہ کما کرے اور انعبود اللہ وجتنیب التاغود کا پرچار کرنے والا بن جائے تو وہ نبی شرک نہیں کر سکتا لیکن امت کو درس دینا مخلوق کو سمجھانا مقصد ہے اگر انبیاء کی جماعت بھی شرک کرے تو اللہ تعالیٰ سبھی کے سبھی انبیاء کے آمال کبھی تباہ و برباد فرماتے ہیں آج ہم میں سے بڑے لوگ یہ خوشفہمی کا شکار ہیں ہم چونکہ امت محمدیہ کے فرد ہیں اور بڑا لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ آپ تو شرک کاری نہیں سکتے امت محمدیہ میں شرک ہونا ناممکن ہے تو یہ نبی علیہ السلام اور قرآن کی آیات کہا جائیں گی اور قرآن نے جو یہ بار بار کہا ہے ایمان لے آنے کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا وہ تو سرے سے کافر ہے مشرک کہتے ہی اس کو ہیں جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے رب کو ماننے کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیر کی عبادت بھی کرتا ہے جو ایمان نہیں لے کے آیا وہ تو سرے سے کافر ہے اور جو ایمان لے آیا ہے اور ایمان لانے کے بعد شرک کرتا ہے اسے مشرک کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں سے بھی اکثریت مشرکوں کی اور مشرک آدمی جو ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا حالت شرک میں موت آگئی اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا اندن بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں معفوظ فرمائے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی بہتر نمبر آیت کریمہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک آدمی پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے حرام چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی پا نہیں سکتا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وَمَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ أَنسَارِ ایسے بدبختوں کا ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنب عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو ستانوے نمبر آیت ہے آپ نے فرمایا مَمَّاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَّنِ دَخَلَ النَّارِ جس آدمی کو موت اس حال میں آئی کہ وہ شرک کر رہا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا بیماریاں آگئیں علاج کروانے میں حرج نہیں ہیں لیکن بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ کے در چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جاتا رہا کہا سالی آگئی بارش چاہیے غیر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کاروبار میں تنگی آگئی مندہ آگیا اور غیر شریع امور کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے مختلف قسم کے چھٹکلے اپناتا ہے جو شرک پر مبنی ہیں صرف اس لیے کہ میرا کاروبار چمک اٹھے اور مصیبتیں جان نہیں چھوڑتی ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے وہ غیروں کے جامنے جا کے اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے داخل نار وہ جہنمی آدمی تو پیارے بھائیو یہ شرک کی مضمت ہے جو شریعت اسلامیہ نے بیان کی شرک کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو آئیے ہم ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ شرک کرنے کے نقصانات کیا ہیں شرک کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مشرک آدمی کے دل سے باتیں تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے ہم ان کو حضم کر پائیں یا نہ کر پائیں مشرک آدمی کے دل سے اللہ کی تعظیم اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے اور بسوقات ختم ہو جاتی ہے یہ بھی کوئی میرا اپنا دعویٰ نہیں ہے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے جب ایک آدمی غیروں کے آستانوں پہ جھکنے کو اپنا فخر سمجھنے لگ جائے اور جیسے جیسے ایمان کی حضور سے نکلتا چلا جاتا ہے اور اتنا وہ غیر اللہ کی محبت میں اندہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے سامنے جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے سینہ تنگ پڑھنے لگتا ہے اس کو خوشی نہیں ہوتی جب اللہ کے غیر کا تذکرہ کیا جائے سینہ کھل اٹھتا ہے بڑا خوشی محسوس کرتا ہے اور ایسے بدبخت کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا استحضاء کرتا ہے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اس کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اور اگر اس کی پسندیدہ جو شخصیات ہیں اس کی پسندیدہ جو ہستیاں ہیں اللہ کا جو غیر ہے جس کی محبت اس کے دل میں گر کر چکی ہے اگر اس کے بارے میں یا ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کہی جائے یہ آپ اسے باہر ہو جاتا ہے مرنے مارنے میں اتر آتا ہے لڑائی جگڑا دنگا فساد پیدا کر لیتا ہے روڈ بلا کر دیے جاتے ہیں ٹائر جلائے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فلاں مقدس ہستی کو ان کے بارے میں توہین الفاظ کہے گئے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے ایمانی غیارت کا لیول چیک کیا ہے کہ کبھی جب اغیار جو ہیں وہ حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے خاکش آیا کیے جاتے ہیں قرآنی آیات کا استحضار اڑایا جاتا ہے اور قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس وقت ہم لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جو مشرک آدمی ہوتا ہے اللہ کے غیر کو پھکارنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے حالانکہ ایمان کا تقاضہ یہ ہے اور مومن لوگوں کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ مومن آدمی سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ بڑھ کے محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں اللہ کے غیر سے بعد میں سب سے مقدم جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کی محبت ہے اور سورہ زمر کی پنتالیس نمبر آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَحْدَهُشْمَ عَزَّبْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پر سچے دل سے ایمان نہیں رکھتے مشرق آدمی ہے کافر آدمی ہے جب اللہ کا واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل کننے لگتا ہے دل پسیجنے لگتا ہے ناپسند خیال کرتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِ جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر چہلے ان کے چہرے ان کی شکلیں جو ہیں وہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتی ہیں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں یہ حال ہے مشرقوں کا اور شرق کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شرق مشرق آدمی کو تباہی اور بربادی کی گاٹیوں میں اتار دیتا ہے جب ایک آدمی اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے آستانوں پہ جھکنا شروع کر دیتا ہے غیروں کے سامنے اپنی جبینِ نیاز کو خم کرتا ہے اور وہاں پہ اپنا ماتھا رگڑنا فخر سمجھتا ہے جس آدمی نے سال میں سو رپیابی رب کے راہ میں خرچ نہیں کیا ہوتا وہ بڑے لمبے چھوڑے پکوان بنا کے فلا فلا جگہ پہ جا کے تقسیم کیے جاتے ہیں جب ایسے آدمی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ایسا بندہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی قرآن نبجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَا مشرک آدمی کا حال ویسا ہی ہے جیسے آسمان سے کسی کو گرا دیا جائے اور آسمان سے گرتے گرتے اس چیز کو یا تو درندے اور چرند پرند اس کو اچک لیں اور چیر پھاڑ کے اس کو شکار کر لیں کھا بھی جائے یا اگر وہ پرندوں سے اور جانوروں سے بچ بھی جائے زمین پہ آ کر گر جائے گر کے بھی وہ پٹک جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے جیسے آسمان سے گرنے والے آدمی کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت یقین ہی ہے وہ کسی صورت بھی بچ نہیں سکتا ایسے ہی مشرک آدمی کی بھی ہلاکت اور بربادی یقین ہی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والا بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنہ سے ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ فرمالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدیه اللہ فلا مزلل ومن يظلل فلا هدیل ونشهد ولا الہ الا اللہ وحده لا شریک ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد شرک کرنے کا تیسرا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ شرک مشرک آدمی کو نجس اور پالید بنا دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ ایمان والو مشرک آدمی جو ہے یہ پالید ہے یہ اتنا کبھی گناہ ہے اتنا گندہ گناہ ہے کہ جو آدمی اس گناہ کے اندر ملویس ہو جاتا ہے یہ گناہ اس کے باطن کو پالید کر دیتا ظاہری طور پہ تو ہمیں بڑے بڑے پیارے چہرے نظر آتے ہیں بڑی بڑی خوشبووں کے ببوکے خوشبووں کے جونکیں ان کے پاسے آتے ہیں لیکن اگر وہ مشرک ہیں تو ان کا باطن پوری کائناہ سے بدترین اور غلیز ہے اور چوتھا نقصان پیارے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ مشرک آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانی کا مرتقب ٹھہرتا ہے آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مشرک آدمی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں بدگمانی کے ارتکاب کرتا ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں کوئی چیز میری باشاہت سے باہر نہیں ہے میں جو چاہوں لفظ کن کہوں اور کن کہنے کی بھی محتاجی نہیں ہے میں جو چاہوں ہر چیز پر قادر ہوں جو چاہوں پیدا کر سکتا ہوں جو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے لیکن مشرق آدمی جب اولاد کے حصول کے لئے کسی خاص درگاہ پہ جاتا ہے بیماری سے شفایابی کے لئے کسی اور جانب سفر کرتا ہے اور اپنی معاملات کو حل کرنے کے لئے مسئیبتوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے کسی اور جانب کو رخ کے بارے میں یقین کامل نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن قائم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہے کہ شاید یہ جو اللہ نے کہا ہے پتہ نہیں سچ ہے بھی کہ نہیں ہے اگر وہ ان چیزوں کو سچا مانتا تو وہ کبھی بھی رب کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ اپنے آپ کو نہ جھکاتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح کی چھے نمبر آتے کریمہ ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةِ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَصِيرًا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے اور یہ ایسے منافق اور ایسے مشرق ہیں جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ ہو اللہ کی لانت ان پہ پھڑے اور اگر یہ بغیر توبہ کے مر جائیں تو یہ جہنم رسید ہوں گے یہ قرآن کے دعوے ہیں قرآن کے فیصلے ہیں آج ہم کہتے ہیں تو پورے زمانے کے بدنام ہم ٹھہرتے ہیں حقیقت پیارے بھائیو یہی ہے کسی کی اتنی تعظیم نہ کی جائے کہ تعظیم کے اندر زمین اور آسمانے کر دیا جائے کسی کے احترام میں بزرگوں کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے ہم احترام کے انکاری نہیں ہیں اللہ کے اولیاء اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے لیکن ایسی تعظیم جو انسان کو شرق کے دہلیز پہ لے جائے ایسی تعظیم پھر حرام ہو جاتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتِ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا لا تترونی کہ میں عطرت النصار ابن مریم میری امت کے لوگوں مجھے میرے مقام سے اتنا نہ اٹھال دینا اتنا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسی علیہ السلام کی شان میں غلوم کیا اتنا بلند کر دیا کہ ان کو بشریت کی جن سے نکال کے علوہیت تک لے گئے انسان کی جن سے نکال کے رب تعالیٰ کا رتبہ دے دیا اور کہیں کہا یہ اللہ ہے اور کہیں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شان میں غلوم کرنے سے بھی منع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں شرق جیسے تمام کبیہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی